نمسکار بہت سوگت آپ سبی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیلاش مشرہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات مدی پردیش اور آج ہم بات کر رہے ہیں مدی پردیش کے مشن دوہزار تیس کی یعنی کی ویدان سبھا چناؤ کی جسے لے کر ستہ دہاری بی جے پی کے بعد اب وپکشی پارٹی کانگریز بھی دھرم کے سہارے ہی چناؤی نئیہ کو پار لگانا چاہتی ہے دونوں ہی راجنیتک دھل دھرم اور ہندو ووٹروں کے سہارے دوہزار تیس کا ویدان سبھا چناؤ جیتنا چاہتے ہیں ادھر آر ایسس ہندو ووٹروں کے لیے اب ہنمان چالیسہ اور سندر کانٹ کا پارٹ پورے پردیش میں کرانے جا رہی ہے لیکن کانگریز نے بھی سوفٹ ہندو کی رہا پکڑ لی ہے پورا کا پورا کانگریز کاریالے جو ہے وہ بھگوارنگ میں رنگ گیا ہے پوری طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی دھارمک آیوجن کا علاقہ ہو اس کے علاوہ دھرم رکشہ یاترہ بھی کانگریز نکالنے جا رہی ہے اور دھرم رکشہ یاترہ کے ذریعے کہیں نہ کہیں ہندو ووٹروں میں اپنی پیٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو کیا بی جے پی سے کانگریز ہندو کا مددہ کر پائے گی ہائی جیک اسی پر کریں گے آج آپ کی بات اب آپ سوچئے کہ کانگریز کی جو پارٹی ہے وہ سرکار یعنی کی کینڈر اور بی جے پی جو راجے میں ہیں ان کے ہوتے ہوئے دھرم رکشہ یاترہ نکال رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرم کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دھرم پاکھنڈیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور دھرم میں ہندو ہندو ترجو ہے اس دھرم کو اس سنسکریتی کو سہی دھنگ سے لوگوں کو پہنچانے کے لیے دھرم رکشہ یاترہ کانگریز نکالے گی پورے پردیش میں اس پر نروتم مشٹرہ گری منتری کیا کہہ رہے ہیں یہ سننا ضروری ہو جاتا ہے اور اس پر کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں کانگریز کے پور منتری پی سی شرما دونوں بیان آپ کو سنا دیتے ہیں آئیے سنتے ہیں کانگریز بھگوہ میں ہو رہی ہے کاریل ہے بھگوہ میں ہو رہا ہے ہرمان چالیسہ کانگریز پڑھا لے گی اب اس میں بھی کیا کہانی ہے یا اس میں بھی کیا دگاواجی ہے یہ آنے والا سمیہ بتائے گا لیکن یہ سچ ہے کہ انہیں بھگوان اور بھگوہ دونوں چناؤں پر یاد آتے ہیں تب تو چناؤں کے پہلے کبھی تو بھگوہ یاد آتا ہے نہ چناؤں کے بعد بھگوہ یاد آتا ہے جس طرح سے دھرم کو پولٹسائز کیا جا رہا ہے راجنیتی میں راجنیتی کرن کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو اور جنتہ کو یہ پتہ لگے کہ دھرم کی رکشہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو مہاتمہ گاندی کی وہ پارٹی جنہوں نے ستندہ سنگرام میں رگوپتی راگو راجہ رام کے بھجان کے ساتھ دیش کو آجاز دلایا اور آج مدبردیش میں حنوان بھگت کملنا جی جنہوں نے ایک سو چھے فٹ کی مورتی کے ستھاپنا چھنڈوڑا ہم کی ہیں رام بھگت ہیں رام راج کو ہی لا سکتا ہے تو حنوان بھگت کملنا جی لا سکتا ہے اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آخر کیا کہا جا رہا ہے دوسرے آئیو جنہوں کو لے کر کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریز جو ہے وہ سنگ کے اس بیان کو بہت گمبیرتا سے لے رہی جس میں سنگ کہہ رہا ہے کہ اب وہ پورے پردیش کے مندروں میں جا جا کر کے حنوان چالیسہ کا پارٹ اور سندر کان کا پارٹ کرائے گا یعنی کہ سنگ بھی اب پوجن پارٹ کرانے لگا حالانکہ سنگ پہلے سے اس طرح کے کاریکن پڑتا رہا ہے لیکن ایک ایک مندر میں جا کر پورے پردیش میں جا کر سندر کان کا پارٹ سنگ کی طرف سے کرایا جائے گا اور ادھر بی جے پی کے جو ایک ورش نیتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی تو پہلے سے ہی سادو سنتوں کی پارٹی رہی ہے تو ہمارے پاس اگر سادو سنتوں کا جماوڑا ہے ہمارے دھارمک آئیوجن ہوتے تو اس میں کسی کو گریج نہیں ہونا چاہیے کانگریس اور بی جے پی کے بیان اس پر سن لیے سنگ نے ایک بات بھی تاقید نہیں کیا سرکار کو کہ ایک شب دی آپ نے بولا ہوتا آپ مجھے بتا دیں میں بھی سنگ میں چلے جاؤں گا کہ برشتہ چار کو لے کر سنگ ایک شب د بولا ہوتا تو یہ ایک ای جات کے اٹھے پٹھے ہیں ایک دوسرے کے پورک ہیں اور برشتہ چار کے معاملے میں مال کا بٹوارہ کرتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور چونکہ چناؤں آ رہے ہیں تو یہ دھرم کی آگ فیلانے کی کوشش کریں گے سناتن سنسکرتی کے لئے کام ہو رہا ہے باقی جن لوگوں کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھے کانگریس سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے وہ سوال اٹھاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان جھوڑے ہیں سیدھے ہم پہ سب سے پہلے ان کا رکھ کرتے ہیں اور پھر اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے شروع کریں گے میرے ساتھ کانگریس سے ورش نیتا اور پربکتہ سودیش شرما جی جڑے ہوئے ہیں سودیش جی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس خاص ڈیبیٹ شو آپ کی بات میں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بی جے پی سے ورش نیتا پربکتہ گوویند مالو جی گوویند مالو جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص ڈیبیٹ شو میں میرے ساتھ ہیں شیلیش نندگری مہارات جی مہام انڈلیشور جونہ اکھڑا ان کا بھی میں سواگت کرتا ہوں اور ورش پترکار سرمن نگیلے صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سرمن نگیلے جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے تو آئیے سب سے پہلے میں رک کر لیتا ہوں سودیش شرما جی کا سودیش جی آپ مجھے بتائیے کہ کانگریس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ بھگوہ اور بھگوان دونوں ہیں وہ چنانپ کے وقت ہی آپ کو یاد آ رہے ہیں دھرم رکشہ یاترہ آپ نکال رہے ہیں دھرم کی رکشہ کیسے ہوگی کانگریس کے ذریعے سوال اٹھا رہے ہیں نرودتہ مشرا اور بی جے پی امیلہ جی بہت اچھا سوال اور بہت اچھی آپ نے چرچا رکھی آج اس کے لیے بہت بہت دھرنواد آپ کا سادو باد آج بھارتی جنتہ پارٹی کی پول کھولنے کا کام جو نیوز ٹونٹی پول نے کیا ہے میں اس کو دھرنواد رپت کرتا ہوں اور ابھار بیٹ کرتا ہوں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیسا دھرم کی رائنیتی کرتی رہی ان کی دو سیٹوں تھی تب یہ رام جن مومی کے نام پر انہوں نے بوٹ مانگنے کا کام کیا پورے دیش میں رہتی آترہیں نکالی جبکہ رام جن مومی کے پٹ سوارگی راجیب گاندی نے کھلوائے تھی پر کاؤنگریس نے کبھی دھرم کی رائنیتی نہیں کی دھرم ہمارا نیجی آستہ کا بیسے ہے آج ان کے نیتاؤں نے بیان دیا کہ ان کو چناؤں کے ٹائم پر جنیو ٹیکا چندن اور پوجہ یاد آتی ہے دیکھیں میری ماتھیں ابھی بھی چندن لگا ہوا ہے کیونکہ ہم صلاحات انہی لوگ ہیں ہم پوجہ کرتے پوجہ پارٹ کرتے ہمارا نیجی آستہ کا بیسے ہے اس پر ہم رائنیتی نہیں کرتے اب بات کرتے اس کی ان کی جو پول پٹری ہے انہیں کوئی ٹھیکا نہیں لے لیا کہ ہرمان جی کی پوجہ یہی کریں گے کہ دوسرا دل نہیں کر سکتا انہیں کوئی ٹھیکا نہیں لے لیا پربو ران کی پوجہ یہی کریں گے ہم نہیں کر سکتے انہیں کا ٹھیکا نہیں لیا کہ اگر کوئی دھارمی کی آترہ نکال ہے تو یہی نکال سکتے ہم نہیں نکال سکتے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دن سمیدھان سے چلتا ہے اور سمیدھان ہمیں کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپ اس میں سب بھائی بھائی تو ہم سارے دھرموں کا آدھر کرتے لیکن جو جس دھرم کے لوگ ہیں جو جس دھرم کو جس طریقے سے مانتے ہیں اس کی آجادی ہمیں سمیدھان دیتا ہے اور ہم سمیدھان پر چلنے بارے لوگ ہیں لیکن ان کی پول کھلتی نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ بلبلہ رہے ہیں یہ پریشان ہو رہے ہیں اول جلال بیان دے رہے ہیں اور کوشس کر رہے ہیں کہ اس پر ڈیویٹ ہو اور ڈیویٹ ہونے میں نیچہ ان کو ہی دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی تو دھرم کے لیے رائی نیٹی کرتے ہیں اور رائی نیٹی کے لیے دھرم کرتے ہیں دھرم کو بیچ بلاتے ہیں لیکن کانگریس کا کبھی یہ رہا ہی نہیں ہے کانگریس ہمیزہ سب دھرموں کا آدھر کرتی ہے سممان کرتی ہے کبھی ہم نے اس طرح کی باتیں نہیں کی جیسے انہوں نے آج بیان دیا ہے کانگریس نے کبھی ایسے نہیں کیا کانگریس ہمیسا سمدھانک طریقے سے سمدھان کے دائرے میں رہ کر کے بات کرتی ہے اور اپنی نیتیاں ہمارا عدیس بکاس ہے لیکن سوڈیش جی ایک سوال سوڈیش جی ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے سوڈیش جی ایک سوال یہاں یہ اٹھ رہا ہے ذرا وہ تصویریں بھی دکھا دیں بابا باگیشور والی جس میں راگوگڑ وہ گئے ہیں جی وردن سنگ جی کے ساتھ ہیں میرے درشکوں کو پی سی آر میں یہ کہہ رہا ہوں سوڈیش جی کہ آپ یہ چیز بتائیے کہ ایک طرف گوبین سنگ جی کہتے ہیں کہ بابا باگیشور پرو بی جے پی یا بی جے پی کو سپورٹ کرنے والے سنت ہیں پندوکھر سرکار تھے یہاں دونوں پکشوں کے دونوں پارٹی کے سب لوگ آتے ہیں اور دوسری طرف دکھوڈیش سنگ جی کے محل میں وہاں پہ پہنچتے ہیں راگوگڑ میں جا کر کے مہمان بنتے ہیں ان کے اور وہاں پر پوجن پارٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی تو لوگوں کو لگ رہی ہیں کہ کچھ دنوں پہلے تک تو ویروت کر رہے تھے اب ان کو بلا کر کے کانگریس پوجا پارٹ کروا رہی ہے ان کا آشیروات لے رہی ہے بہت بہت اچھا بہت اچھا عبیلہ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہمارا دیش بسو بھر میں سب سے زیادہ آستھاؤں والا دیش بانا جاتا ہے اور ہماری آستھا یہ ہے جگت گروہ برہمال برہمال گروہ سنیاسی اور جو سنیاسی ہوتے ہیں کتھا باشاک ہوتے ہیں وہ ہمارے پریڑا سروت ہوتے ہیں اور ہم سے پریڑا لیتے ہیں ان کے پچنوں پر چلے لے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بات بلکل اپنی جگہ ہے بلکل صحیح ہے کسی کی آستھا کسی پٹکی ہوتی کسی کی آستھا کسی پٹکی ہوتی ہے میں ہندو پتی ریاست کے راگو گھر کلے میں ہی موجود تھا جس سمائے چھتر پر سے کسی بڑے ریتا کا پھون آیا بھکت کا پھون آیا کہ دھیرن ساستری جی راگو گھر پدھاریں گے تو ہم وہاں موجود تھے کیونکہ ہمارے کانگریس کا آیوجن تھا ناری سمبانی اوزنا اس میں میں انچاز تھا گناہ کا تو میں وہاں کلے میں موجود تھا میرے سامنے کی بات یہ تب تو میں سمجھتا ہوں جیسے جو ریاستوں کو بھاٹا گیا تھا چھتر پتی اسی طرح سے ہندو پتی راگو گھر کو مانا گیا ہے راگو گھر کے لئے پاس دیکھا ہوگا آپ نے آج پاس بہت سارے مندر ہیں مندروں میں گھرا ہوگا راگو گھر کا کلا ہے ہم آپ کی آستھا پر سوال نہیں اٹھا رہے سودیج جی میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کانگریس میں کیا اندری اندر ڈیفرینسز ہیں کہ بابا باگیشبر آپ کو فیور کرتے ہیں سناتھانی ہندو ہیں یا وہ پروہ ویڈے پی لگتے ہیں نہیں نہیں بات دیکھو آستھا پی سیار بابا باگیشبر آپ کی تصویر چلا دی ہاں ٹھیک ہے اسٹینڈ بازی کاؤں گے اس کی یا پارٹ کسی رائے دل کی نہیں ہونا چاہیے یہ آستھا یہ یہ آستھا کا بشہ ہے اور آستھا جس کی جس سادھوں میں ہو جگت گروہ برامان برامان گروہ سنیاسی ہماری جس سنیاسی میں آستھا ہے ہم اس کی بات کریں گے اس کی پرسنسہ کریں گے اس کے ہم اپاسنہ کریں گے اس کے سانتب رہیں گے اس کے پربچوہ روحو سنیں گے اس پر چلے گی کوسز کریں گے لیکن اس سے یہ کہا جانا کہ بٹبارہ ہے تو بٹبارہ ہونا الگ بات ہے یہ بٹبارہ نہیں کہتے تکو نہ بٹبارہ ہے یہ یہ تو اپنی اپنی آستھا کا وشہ ہے جس کی جس میں آستھا ہے بنیر ہے پربو مورد دیکھی تہتے اسی ان کو جو اچھے لگتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر گوویند سنگھ جی ہو ان کو جن سرط میں آستہ ہے تو وہ اپنی آستہ ویکت کر رہے ہیں ان کو جن سرط میں آستہ ہے وہ یہ ویکت کر رہے ہیں اس میں ویکتی کی آجادی ہمارے سمدھار نے ہم کو دی ہے اس میں کوئی سوال اس طرح کا نہیں ہے کہ ہمارے کی پارٹی کی اسٹریٹ جی ہو اسٹریٹ جی نہیں کہا جا سکتا ہے یہ آج بھی کا نجی آستہ کا بھی سہ ہے جو جس کو مانتا ہے وہ مانے چلیے میں آتا ہوں گوویند مالو جی آپ کے پاس آتا ہوں دیکھئے جیسے کانگریس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چناؤ آئے تو بھگوان بھگوہ بابا سب یاد آگئے ایسے ہی آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سنگھ بھی کہیں ہنوان چالیسہ پارٹ نہیں کر رہا تھا ابھی تک اتنے سالوں سے اچانک سے سنگھ کو بھی ہنوان چالیسہ کے کام میں لگا دیا پارٹ کرانے کے آپ لوگوں نے کیا سروے ریپورٹ ٹھیک نہیں آ رہی ہے کہ آپ سنگھ کو انوان چالیسہ کا پارٹ کرانا پڑ رہا ہے مدھے پردیش کے اندر دیکھئے راشتری سوہم 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 کوئی راجنیتک سنگٹن نہیں ہے ہمارا مول عدیشتان ہے ہم اس کے سوہم سوہم کے ہمیں گروہ ہیں اور انہوں نے بھارت کی سبیتا سنسکتی اور سناتن پرمپرہ کو جیویت رکھنے کے لیے کئی سارے اوپکرم کی ہیں اور یہ لگا دیا کہ پہلے کیا کرتے تھے پہلے کئی سجدے کرتے تھے اور یہ ہمارے مطر کہہ رہے تھے بہت اچھی بات کی یہ پاکھنڈی لوگ ہیں انیس سو چھپن میں ایک کانون لہ کر نہرو جی نے جتنے مٹھ مندر تھے انہوں سب کا دکھرن کر لیا جہاں پر خوب چڑھاوہ آتا تھا دان آتا تھا کیوں بھائی چرچ اور مجاروں کا کیوں نہیں کہ آدھگران ان کو تو وقف وقف کی ایسا کانون بنایا انہوں نے کہاں جہاں پر یہ جگہ کہ دی کہ وقف کی تو وہ وقف کی اس کے کوئی نہ پیل نہ دلیل نہ وکیل یہ کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے یہ ادھرم ہے یہ ادھرم اس لیے کہ بھارت کی سناتن سنسکتی اور پرمپرہ ہے ایسے کئی سومنات مندر کا جب دیرنوں دار کرنا تو نہرو جی سب سے ادھا ویروہ دی تھے ڈاکٹر راجی ادھرم کرنے کے بات ابھی بھی نیا کس نے بول دیا تالے کھلوائے بھارت کی سنسکتی اور سبتہ کا جاگران کیا ہے تو بھارت کی دلتہ پارٹن کیا اس کا ہم کو گرب ہے مالو جی ایک بڑا گمبیر آروپ لگ رہا ہے بی جے پی پر کہ تمام مٹ مندر نیاز پر آپ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور آپ دوسرے کو ویدھرمی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ دھرم نہیں کر رہے ہیں آپ انہیں پنڈت پجاریوں کو دے نہیں رہے سومپ نہیں رہے یعنی ماں کے پجاری یہ ہم ان کی بات کرتے ہیں اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ کانگریس نے وہاں پر اتکرمن کر کے اور کبجے کر لی ہے اور ہم لوگ ان کے رکھشا کی بات کرتے ہیں ہم ان سے ہمارے مان بندو کی رکھشا کی بات کرتے ہیں ہمارے جو ماں پر حدشتھان ہمارا ہے ہماری جو پرمپرہ ہے پانچ ہزار سال پرانی سنیے یہ اسلام اور عیسائیت تو آئی پچیس سو سال میں ہمارا پانچ ہزار ورش پرانا اتحاس ہے جس کو یہاں کھنڈت کیا گیا تھا بھارت میں مغلوں دوارہ انگریجو دوارہ اس کے پنن نرمان کی بیلہ آئی ہے اور پنن نرمان میں آپ کو بات کرنا ہے اب آپ تو بابری دھانچا کیا دھان جیسے آپ ہی ڈھے گئے ہو آپ نے چار سرکاریں بنگ کر دی ارے بابری دھانچا کوئی بابری ہمارا آدمی تھا ٹیپو سلطان ہمارے لوگ تھے یہ آتتا ہی تھے آکرمن کارے تھے ان کو انڈورس کر رہے ہیں شیلیشن انگری مہارا جی کے پاس آنے دیجئے ٹیپو سلطان کی جہنتی منا رہا ہے کرنا مجھے یہ بتائیے کہ سادھو سند کیا سوچتے ہیں آپ کانگریس بھی انوان چالیسا کرا رہی ہے کمنلات جی کی بھی تصویریں ذرا چلا دیجئے گا شیلیشن ان جی تباہم تصویریں چلائیے گا پی سی آر پیز اب آگے شیلیشن ان جی مجھے بتائیے اب میں جب تصویریں دیکھ رہا ہوں تو تیہ نہیں کر پا رہا ہوں یہ یہ کانگریس کا دفتر ہے جہاں بھگوہ لے رہا رہا ہے ایسی تصویریں ہوتی تھی جہاں بی جے پی کا دفتر میں ہوتا تھا ہنوان چالیسا کانگریس کرا رہی ہے دھرم رکشہ اترا کانگریس نکال رہی ہے بابا جی کا پرابچن کارکرم دربار کانگریس لگوا رہی ہے اب عام آدمی کنفیوز ہے کہ کون بڑا ہندو ہے جرا سادو سند ہمارا مارک درشن کریں آپ بتائیں کہ کون اصلی ہندو ہے اور کون چنانوی ہندو ہے ابھیلہ جی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی دل کانگریس اور بھاچپا دیرے دیرے کر کے سناتن کے آدھار پہ آ رہی ہے اس کا میں سواگت کرتا ہوں کنتو ابھی میں کچھ باتیں سن رہا تھا تو اس باتوں میں مٹ مندیروں کی بات آئی مٹ مندیروں میں چکی میں اجین سے مہام اللیشور ہوں یہ شلک کیوں لگ گئے وہاں پر ہمارے مہاکالیشور کے اوپر درشن کی ویوستہ کے اندر پندرہ سو روپے سالہ ساتھ سو روپے دو سو روپے یہ کونسی شلک ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے تو میں اس وشے کے اوپر بھارتی انتہا پارٹی کو میں صلاح دینا چاہوں گا کہ وہ سناتنی جیدی ہے تو سب سے پہلے تتکال پبھاؤں سے وہ سارے شلکوں سے مکمی کرے نہ شیلیشنان جی تھوڑا سا چناب شیلیشنان جی تھوڑا سا چناب نزدیک آنے دیجئے ہو سکتا یہ بھی ہو جائے ابھی تھوڑا ٹائم ہے ایک دو مہنے پہلے ساہی سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں گووین مالو جی سنونا ہے لوٹ کر لیے گا سر صحیح بول رہے ہیں بلکل صحیح بول رہے ہیں کہ ہمارے دھرم کو ہمارے سارے سنتوں کو رہنیتک اوزار بنا رہے ہیں یہ دی دونوں تو انکہ میں بھٹسنا کرتا ہوں ان کو سمجھنا ہوگا کہ ہنمان جی رام جی یا سادو سنت یا سناتن وہ صرف اور صرف آدھیکال سے ابھی تک اس پتھوی کے ادھگم سے لے کر کے ابھی تک نیرانتہ روح سے مانوں کے انعین کا کام کرتی ہے مانوں کے پرگتی کا کام کرتی ہے کہ دونوں کو سمجھنا ہوگا سرمکہ بھیاوسائی نہ بنائیں یہ سب سے ادا جروری ہے جی ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں سرمن نگیلے جی آپ کے پاس سرمن نگیلے جی کانگریس کی یہ کوشش کی وہ پرو ہندو ایکٹیوٹی شروع کرے سوفٹ ہندو کو لے کر کے جنتہ کے بیٹ میں میسیج دے کیا اس میں کامیاب ہوگی کانگریس دیکھیں مانی عبیلہ جی کانگریس پارٹی کسی بھی دھرم کے پرتی اپنا لگا جھکا ان کے پرتی آستھا کرے یہ پارٹی کا اپنا نیجی معاملہ ہے اور سبھی پارٹیاں کرتی ہیں چاہے بی جے پی کریں یا کانگریس کریں یا دوسرے دل کریں کیونکہ اس سے جو مطداتہ ہوتا ہے وہ پربابیت ہوتا ہے اور جو دھرم بھیرو لوگ ہیں وہ اس کے پرتی آکرشت ہوتے ہیں اور اس سے راجنیتک دلوں کو لاب بھی ہوتا ہے لیکن میری مانی اولاج جی بہت ایک گمبیر چنتہ یہ ہے کہ مانی جو بھی نیتہ ہیں مدر پردیس میں کانگریس کے یا بی جے پی کے چاہے وہ پورے راج جی میں کیا پورے دیس میں مطلب جو سندر کانٹ کا پارٹ ہے وہ کرائیں کتھا کرائیں جو کتھا باچک جیسے دھیرین ساسری جی ہے ان کو بلائیں اچھی بات ہے اس کا سواگت ہونا چاہیے لیکن میری چنتہ یہ کہ اس کے ساتھ وہ مدر پردیس کے پورے دیس کے ناغرکوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہم کو آٹی فیسیلی انٹریلیجنس سے کیسے ہم کو جوجنا ہے کیسے ہم کو لڑنا ہم فیک نہیں اس کے مادیم سے کتنے طرح کہ ہم سنکٹ پسک کے دور سے گجر رہے ہیں تو ہم کو ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کرنا ہے کہ ہمارے لگ کوئی کسی طرح کی فراوڈ میں کسی طرح کی بہکاوی میں دھرم میں جو ایک طرح سے بیواد ہو جاتے اس سے کیسے بچے ہمارے لوگوں کو اس بات کی چنتہ کرنا ہے کہ مدر پردیس کے پورے دیس کے لوگوں کو ڈرون ٹیکلوجی کے مادیم سے کتنا روزگار دیا ہے آپ نے کتنے پائلٹ تیار کیے ہیں کتنے آپ نے ٹریننگ سینٹر کھلوا ہے تو آپ کو اس طرح بھی دھیان دینا چاہیے وہ بہت اچھے اور ایک بہتر طریقے سے اپنا جیون جیئے گے ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں سودیش شرمہ جی آپ کے پاس سودیش جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے خاص طور سے جو آپ کی دھرم رکشہ یاترہ ہے اور گوویند مالو جی جو بول رہے تھے کی پجاری جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے اولاز جی یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ دھرم کی رائی نیتی کرتی رہی پہلے انہوں نے پربو رام کے رام نام پر رائی نیتی کی ان کے نام پر بوڑ مانگے جبکہ رام جن مومی کے پت کھلوائے تیسوار کی راجیم گاندی نے کانگریس رائی نیتی نہیں کی پھر انہیں گوماتا کے نام پر رائی نیتی کی گوماتا کی بات کرے تو مہتر پردیس میں گوماتا کی وہ حالت تھی کسی سپی نہیں ہے میں کئی بار آپ کے چینل پر ڈیویٹ کر چکا ہوں جب ہماری سرکار مدبردیس بنی مانگی کمال نا جی نے پدوار گرڑ کیا تو سب سے پہلے کیا کام کیا یہ رام کی رائی نیتی کرنے والے لوگ رام پر کمال کیلئے دو ہزار دس میں مات دس روپہ بجھر دیا تو سرکار سنٹو پر مات دس روپہ تو یہ رام کی بات کیسے کر سکتے یہ گوہ سالہ کی بات کریں تو گوہ سالہوں کی حالت کیا ہے کہ گوہ سالہ میں بھارتی انتہ پارٹی کی پدادکاری بیتشاہ میں سو سو دائے مل رہتی ہیں اور ان کو پیسہ دلنا ہے سرکار سے وہ مل رہا ہے ان کو جیل میں ڈالنے کا کام نہیں ہوا ہے تو کل مل رہ کر کے جیسے ہی ہماری سرکار آگے بڑی تو مانی کمال نا جی نے جو کوریڈور کا نرمال کر آیا ہے مہا کالیشور کا اس کا ہی روپ اور اس کا سنرسنہ کرنے کا کام مانی کمال نا جی نے کیا اور لگ بگ میں سمجھتا ہوں تین سو کروڑ کا پراؤدھان بھی کیا مانی کمال نا جی نے سو دیش جی پجاریوں کا ماندے بڑھایا سو دیش جی یہ بھی کلیر کر دیجئے کہ مہا کال لوگ کے نرمان میں جو پراؤدھان کیا گیا کیا اس میں سو دو سو چار سو روپے کی ٹکٹ کا ابھی پراؤدھان تھا یہ بھی کلیر کیجئے ہاں ہاں بلکل میں اسی پہ آ رہا تھا آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کر دیا مجھے جو سہل سار آچار جی نے جیسا کہا ہے محمد لیچور جی نے کہ آج پربو مہا کالیشور کے لیے یہ سرکار سیوراز سرکار سیوراز سنگھ جب اکمتری ہے ان کی سرکار میں پرتی بیکتی یہ سات سو روپے اور دھائی سو روپے میں لگ رہے ہیں بتائیے ہم اپنے مہاکال اپنے آرادے کے دراصل اسے پہ نہیں کر سکتے کیسا بڑا بیپات کھول دیا ہے اس کی آوازی ہو چکی ہے ایک بار اور ایک شیرل پر ڈیویٹ میں ہم نے سوال پوٹایا تھا کم سے کم مہاکال اوپر لگنے والے پیسے تو آپ کر دو بری کیونکہ ہم بھکت ٹھیک ہے کئی مہاکال میں دور سے شلک نہیں ہے شریمان ہم آپ بھکتوں کے لئے کوئی شلک نہیں ہے اس کے لئے دن بھر آپ درشن کریں ان کا راستہ لیکن جو وی آئی پی دو سو روپے سب دور اس کے لئے بیشے چاہتے ہو سا سو روپے ان کے لئے آپ کو دائی سو روپے دو الگ سے درشن کر لو جا کے وی آئی پی درشن جل چڑھانے کے لئے بھی سمائے سوال کھڑا کیا ہے بھارتی انترپادی ان کو بھی برا لگا ہے وہ ٹکٹ لے کر دیکھئے اگر ہم کو وی آئی پی ویفستہ جارہا تو ہم کو ٹکٹ لینا پڑے گا چلیے ٹھیک سوڈی ایک منٹ سوڈی 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 نیم کانونوں کو تہہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے چلیے سوڈی آپ کا مہت پون سوال لے رہا گووین مالو جی میں بہت مہت پون سوال لے رہا ٹھیک ہے گووین مالو جی پرشاسن مندیروں کی ویوستہ چلائے گا ساری چیزوں پر اس کا قبضہ ہوگا اور پھر آپ کریں سادو سان خوش بھی ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریشن یہ تو کانگریس نے کانون بنیا تک انیس چپن میں میں وہی کہ رہا آپ اس سے برا بھی بھر رہے گووین مالو جی میں یہ ہی جانا چاہ رہا آپ کانگریس کی ویوستہ کو غلط بھی بتا رہے ہاں آپ نے سانشو دن کتنے سارے کر دی گلط بتا کانون بنایا اور کانون بنا کر انہوں نے عدیقران ان کا نہیں کیا درگاہوں کا عدیقران نہیں کیا جہاں ٹکٹ شلک لگ جائے وہ ان کے بھرو سے چھوڑ دیا چھوڑ چرچ چرچ کا نہیں کیا کیا ماندیر اور مٹو کا کیا سرکار نیانترن کی سرکار نیانترن کی ویوستہ بنایا سرکار ماندیر ماندیر بنایا گووید مالو جی سرکار سانشو 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 بنایا شرش شرش ماندیر ماندیر اس پشت کیجئے درشکوں کو کی کیا ویوستہ سادو سانتو کے ہاتھ میں ہے یا پرشاسن نے ہر جگے گھسپیٹ کر رکھی ہے کوئی ادھکار نہیں کچھ نہیں ہے کیونکہ ایک پارٹ ٹائم ورکر بنا کر چھوڑ دیا سادو سانتو کو بلکل پارٹ ٹائم تو چھوڑی ہے ہمارے پاس شاشن پرشاسن کا کوئی بیوکتی سمپرک کرنے بھی نہیں آتا ہے اس مہا کا لوگ کا ہم سواغت کرتے کیونکہ اس سے راشت کا ہمارے شہر کا ویبھو بڑا کین تو کیسے بننا چاہیے تھا اس کے لئے کوئی صلاح نہیں لی گئی رہی بات شلک کی تو جو بات کرتے مٹ مندیروں کی مٹ مندیروں کے اوپر نیامن ہو سکتا ہے نیانتران نہیں آج بھی شاشن کا اترک نیانتران مٹ مندیروں کے اوپر ہے جس کے ہم بھرچلا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دراؤ کجئے آپ اپنے آپ کو سمجھ آپ کمنٹ جلدی سر اس پر نیانتران ہے ریگولیشن ہونا چاہیے کنٹرول ہے آرے یہ تو پورے دیش میں ہے بد بد جو ہندو کی راہ پر کانگریس چلی ہے اس نے جیسے مٹ مندیروں پر سرکار کا یا پرشاسن کا جسے کانگریس بیڈا قبضہ کہہ رہی ہے یہ فیکٹر اٹھا لیا ایسے کچھ مددی اٹھا کر کیا آپ لگتا ہے کہ سادو سنت اس معاملے میں کم سے کم کیونکہ وہ ان سے جڑے ہوئے معاملے ان کے ادھکار سے جڑے معاملے ہیں یہ پر بی جے پی کو تھوڑا سا سیٹ بیک دی سکتی ہے کانگریس انہیں اپنے ساتھ لا سکتی یا نہیں آپ کیا ایک ساتھ مopoly بڑا سب بی جے پی کے لیے یہ اید ہی ان کو انہوں نے اپنے پکشمہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے جو ابھی کانون چلے اس میں پریبرتن کر دیا تو ہو سکتا کہ وہ یہ تھا بات رہیں چنانو سے ٹھیک پہلے یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا بی جے پی کے لیے لیکن کانگریس چاہی گی اس مدیے کو پرزور طریقے سے اٹھائے اور سادو سنت اگر جیسے کی رام اور حنوان کو لے کر سیاست ہوتی ہے سادو سنت جس کے کھیمے میں وہ بڑا اثر ڈالیں گے اور جب ہندوت کی بیار پورے دیش میں بہر رہی ہے تو آپ مان جائیے کہ نرنائک طور پر بھی یہ ثابت ہو سکتے ہیں اس چنانو میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا سودیش شرما جی سرمن نگیلے جی گووید مالو جی اور شلیشن انگری مہراج جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے تمام لوگوں کو شکریہ درشکوں کو نمسکار